جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے پہلے تو جے کے پی ایسا ہی تھا چرچے میں اب جے کے فائنانس کونڈ ایسٹنٹ کا ہو رہا ہے کہ سکراب ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا کچھ وہیں سٹوڈنٹ یہ ہو رہے ہیں کہ کلین چٹ مل جائے گی جو بھی ہے اڈر ہوا ہے انکواری چل رہی ہے وہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑے ووادوں میں آگئی ہیں جیسے کانٹرو ورسل ہو رہی ہیں جیسے کچھ کوچنگ سینٹر جو کل سے پرسوں سے بچوں کی سپورٹ میں آئے اور بوڑ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہے اس میں انوالوڈ ہے تو اس کو فلٹر کرنی چاہیے لسٹ فلٹر کرنی چاہیے اور جو لسٹیں وہ ریوازٹ کرنی چاہیے تاکہ جو میرٹ میں بچے جو ہارے ہیں وہ اوپر آ جائیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس بہو رہے تھے کہ یار جکے پی ایس ای میں سکین تھا اور فائنانس میں ہے نہیں جو فائنانس کے بچے جو میں آج نیوز دیکھ رہا تھا تو وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑ رہے ہیں کہ کوچنگ سینٹر والے جب جکے پی ایس ای کے سٹوڈنٹ سڑکوں پہ تھے کسی بھی جو کوچنگ انسٹیچوٹ اور جب یہ لوگ مطلب انہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی ان لوگوں کے لئے اگر یہ فائنانس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو جکے پی ایس ای کے لئے انہوں نے آواز کیا انہیں اٹھائی یہ سوال ہے بچے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ان کا کیا پرسنال انٹریسٹ ہے کہ سارے کہ سارے کوچنگ انسٹیچوٹ ایک ساتھ آگے اور بولنے لگے کہ یار فائنانس والوں کی لسٹ ہے جو فیلٹر کرو اور یہی لوگ الزام یہ لگ رہے ہیں کہ یہی لوگ جکے پی ایس ای کے ٹائم بوٹ رہے تھے کہ جب ان سے بچے سمپارک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہی لوگ بو رہے تھے کہ نہیں جکے پی ایس ای کی لسٹ فیلٹر نہیں ہو سکتی آج بچے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر جکے پی ایس ای کی لسٹ فیلٹر نہیں ہو سکتی تو فائنانس کی لسٹ کیسے فیلٹر ہو رہی ہے آپ کیسے کے ڈمانڈ کر رہے ہو کہ فائنانس کی لسٹ فیلٹر ہونی چاہیے میں نہیں ان کے خلاف ہوں نہیں ان کے خلاف ہوں یہ جو سوال ہم دفرینٹ شوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو جیسے کافی کوچنگ رسیچوٹ ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اور ان پر بھی سوال اٹھائے رہے ہیں کہ آپ کا ڈبل فیز کیوں ہے آپ ڈبل گیم کیوں کھیڑ رہے ہیں اور وہیں لوگ ان لوگوں سے یہ بھی سوال کر رہے ہیں جو اس وقت پروٹسٹ کر رہے تھے جی کبی ایس ای کے ہر دن کونٹر کر رہے تھے کہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا سکیم ہوگا ہے وہ لوگ فائنانس کے وہ ہو رہے تھے اس وقت بڑے بڑے سوال کر رہے تھے کہ نہیں فائنانس کے خلاف ہمارے پر سبوت ہیں پروف ہیں آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میڈیا میں روز آ جاتے تھے کہہتے تھے کہ نہیں بہت بڑا سکیم ہوگا ہے وہ لوگ پروف کہاں ہیں جن پروفوں کی وہ بات کر رہے تھے جن لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے یہ سوال ہیں ایڈ ڈا اینڈ وہ بچے بھی ہیں ان کی طرف بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان بچوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو بچے دن رات رو رہے ہیں چاہے وہ جیکے پی ایس ای کے جینمنز کینڈیٹ ہیں چاہے وہ فائنانس کے ہیں سکیم اگر ہوا ہے تو اس میں ان سٹوڈنٹس کی کیا گلتی جو محنت کر کے میرٹ میں آئیں صحیح بات ہے اور اگر اتنا بڑا سکیم ہوا اتنی بڑی چوری ہوئی تو سرکار سے ان کوچنگ سینٹر کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے اتنا بڑا سکیم ہو رہا ہے تو آپ کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں آپ کے پاس CID ہے آپ کے پاس CBI ہے آپ کے پاس IB ہے آپ کے پاس اور بھی بہت سی ایجنسی ہیں وہ جنسی کہاں تھی جب سٹیٹ کے اندر اتنے بڑے کفلے ہو رہے تھے یہ سوال کیون نہیں یہ کوچنگ سینٹر بڑے بڑے کوچنگ سینٹر جو اپنے لاکھوں کا بزنس چلا رہے ہیں یہ سوال کیون ہی پوچھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہر اس آدمی کو ہر اسپائر انٹس کو چاہیے وہ مہرت میں تھا یا مہرت میں نہیں تھا اس کو یہ سوال کرنا ہوگا ان لوگوں سے ان لوگوں سے سوال پوچھنا ہوگا کہ آپ لوگ سرکار سے جکی ایس پی سے آپ نے گورمنٹ سے کیوں سوال نہیں کیا آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ کون لوگ اس میں انوارف تھے آج تک کسی بندے کو ریسٹ کیوں نہیں کیا آج تک کسی بندے پر ایف ای ایر کیوں نہیں ہوا کیوں وہ بچے رو رہے ہیں سڑکوں پہ آکے جنہوں نے محنت کی ہے کیوں بچے وہ رو رہے ہیں سکیمر کی جگہ ان کو کیوں رونا پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایزام بھی کینسل کر دیا کسی کو ایڈینٹی فائی بھی نہیں کیا اور نقصان کس کا ہوا جو کہیں نہ کہیں محنت کر کے کہیں میرٹ میں آئے تھے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تمام ان کوچنگ انسٹیچوٹ تک پہنچے گئے کہ آپ لوگ تب خموش کیوں تھے اور آپ لوگوں نے سرکار سے سوال کیوں نہیں کیا آپ نے سرکاروں سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کی ریسپنسپلٹی ہے مطلب کیا چاہتے تھے تم لوگ یہ سوال ہے ان سے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا کہ یہ لوگ ان لوگوں کا ڈیبل سنٹر کیوں ہیں یہ لوگ سرکاروں سے سوال کیوں نہیں کرتے یہ لوگ گورنمنٹ سے الڈی ایڈمنٹسٹیشن سے سوال کیوں نہیں پوچھتے کمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا